بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم چپٹر نمبر ایڈ ڈسکس کریں گے کینگڈم فنجائی کینگڈم فنجائی میں ہم ڈسکس کریں گے نیوٹریشن ان فنجائی نیوٹریشن کا مطلب روٹی شوٹی فنجائی کی روٹی شوٹی کیسی ہوتی ہے ایک بات یاد رکھنی ہے فنجائی جتنے بھی ہیں دنیا میں جہاں بھی فنجائی نظر آئیں گے وہ سارے ہیٹرو ٹروف ہوں گے ہیٹرو ٹروف کا مطلب ہے ان میں کلورفل نہیں ہوتا they have no کلورفل اب ان میں کلورفل نہیں ہے وہ اپنی خورا خود تیار نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا سارے کے سارے فنجائی کیا ہیں ہیٹرو ٹروف ہیں تو ہیٹرو ٹروف کا مطلب اب ان کی مختلف ٹائپس ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ dead bodies کو decompose کرتے ہیں generally ہم یہ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو فنجائی کے اندر نیوٹریشن کے چار گروپس بنا کے دکھاؤں گا ایک گروپ ہے جی جسے ہم نام دیتے ہیں سیپرو بک فنجائی ٹھیک ہے جی تو ہم discuss کریں گے ان کو سیپرو ٹروف میں تو ہم ان کے چار گروپس بناتے ہیں کتنے گروپس بناتے ہیں فور گروپس بناتے ہیں کس کے حوالے سے نیوٹریشن کے حوالے سے پہلا گروپ ہے جی ہم کہتے ہیں جی یہ سیپرو بک فنجائی یہ سیپرو ٹروف کہا جاتا ہے یہ سیپرو ٹروف کون ہوتے ہیں یہ ایک فنجائی کا گروپ ہے there are تقریباً almost one lakh species more than one lakh species of fungi which are known ان میں سے separate troughs کون سے ہیں separate troughs ہوتے ہیں ایسے فنجائی جو obtain کرتے ہیں organic matter سے انہیں decomposers کہا جاتا ہے decomposers کیوں کہا جاتا ہے اب سننا اب لیں انہیں decomposers اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں release enzyme enzyme باہر release کرتے ہیں اپنی باڈی سے باہر release کرتے ہیں enzyme digest کرتے ہیں outside body digest digestion outside body تو باڈی سے باہر کیا کرتے ہیں digestion کرتے ہیں اب جس material کو digest کیا ہے اس میں سے یہ کیا کریں گے پھر absorb کر لیں گے useful substances تو جتنی بھی useful substances ہیں ان کو کیا کر لیں گے absorb کر لیں گے کون کون absorb کر لیں گے جو separotrophic فنجائی ہیں اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے میری بات سنیں کہ اب یہ enzyme release کر رہے ہیں باڈی سے باہر digestion کرتے ہیں باڈی سے باہر جو food ہوتی ہے جو organic matter ہے absorb useful substances اب یہ کس چیز کو digest کرتے ہیں تو یہ digest کرتے ہیں dead organic matter یہ digest کرتے ہیں جو digestive material ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں dead organic matter تو جو dead organic matter ہوتا ہے یہ اسے کیا کرتے ہیں جی اسے digest کر لیتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں اور اس پر enzyme release کرتے ہیں ان کے enzyme بہت powerful ہوتے ہیں تو یہ powerful enzyme release کرتے ہیں اچھا powerful enzyme کیسے ہیں بیٹے یہ powerful enzyme اس طرح سے ہیں کہ ان کے جو enzymes ہیں نا یہ break کر دیتے ہیں کس کو پلانٹ کی cell wall جیسا کہ cell lose کو جیسا کہ لگنن کو بیکٹیریا کی cell wall جیسا کہ peptido glycan کو تو اتنے powerful enzyme ہوتے ہیں کہ یہ peptido glycan کو بھی کیا کر لیتے ہیں break کر لیتے ہیں کون جو enzyme release ہوتے ہیں فنجائی سے تو فنجائی dead organic matter کو digest کرتے ہیں اب یہ جو اپنے enzyme release کرتے ہیں ایکچول میں فنجائی ٹھیک ہے جی organic matter جو ہے وہ break ہوتا ہے لکڑی ہے dead bodies ہیں dead bodies of plants and dead bodies of animals ہیں ان کو یہ digest کرتے ہیں تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ plant کو بھی decompose کر لیتے ہیں کیونکہ plant کی cell wall کو decompose کر لیتے ہیں جس کو اور enzyme یا bacteria جو ہے وہ break نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ سارا کام کروانے ان کے پاس ایک خاص قسم کے ہائی فی ہوتے ہیں دھاگے سے ہوتے ہیں جو grow کرتے ہیں جس dead body کو انہوں نے کھانا ہوتا ہے اس کے اوپر grow کرنے والے دھاگے ہوتے ہیں ان کو نام دیاوا ہے ہائی فی ان کے پاس ایک special قسم کے ہائی فی ہوتے ہیں اسے نام دیتے ہیں رائز آئیڈ یہ رائز آئیڈ کیا ہے جی رائز آئیڈ کیا ہے جی رائز آئیڈ اٹیچ کرواتا ہے سرفیس سے مثلا dead body کی اوپر فنجائی grow کر رہی ہے تو یہ dead body پڑی ہے اس کی اوپر فنجائی grow کر رہی ہے تو فنجائی نے اس dead body کی اوپر جو اٹیچ ہونا ہے تو جس ہائی فی کی مدد سے اٹیچ ہوگی ان ہائی فی کو نام کا دیں گے رائز آئیڈ وہ اس کی اوپر انزائم ریلیز کریں گے باقی باڈی اوپر ہوگی ایسے کر کے باقی باڈی کیا ہوگی اوپر ہوگی باقی سارے ہائی فی اوپر ہوں گے لیکن جو ہائی فی اس کے سرفیس کی اوپر اٹیچ کر رہے ہوں گے dead body کی اوپر انہیں نام کا دیں گے رائز آئیڈ تو یہ سپیشل ٹائپ آف ہائی فی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اٹیچمنٹ کرواتے ہیں پھر اس کے بعد یہ انزائم ریلیز کرواتے ہیں اور یہ absorption کرواتے ہیں کس چیز کی useful substances کو absorb کرواتے ہیں تو ان فنجائی کا ہمیں فائدہ کیا تھا جتنے بھی separate tropic فنجائی ہیں بیٹے یہ ہمارے لئے importance بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیسے ہمارے لئے important ہے ہم ان کی importance کو discuss کر لیتے ہیں تو ہمارے لئے important بھی ہیں کہ یہ میں نے آپ کو کہا یہ decomposer ہے تو decomposer کیا کریں گے decomposer recycle کریں گے تو یہ recycling کرتے ہیں کس چیز کی بہت سارے nutrient ہیں مثلا کون کون سے recycling کرتے ہیں minerals کی جو زمین میں minerals ہوتے ہیں ان کو recycle کرتے ہیں mineral dead body سے decompose کر کے soil میں soil سے دوبارہ dead bodies مجھاتے ہیں کون سے mineral جیسے carbon hydrogen nitrogen 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 phosphorus oxygen ہے sulfur etc یہ بہت سارے mineral کو ریسائیکل کرتے ہیں یہ کون سے فنجائی تھے سپرو trophic فنجائی اب جو ہم discuss کر رہے ہیں next والے parasitic فنجائی ٹھیک ہے جی تو یہ جو اب ہم discuss کر رہے ہیں یہ ہے parasitic فنجائی اب یہ next فنجائی ہے parasitic فنجائی ٹھیک ہے جی یہ دوسرے والے آگئے parasitic فنجائی نام سے پتہ چل رہا parasite ہوتا ہے جو ہوسٹ پر گرو کرے بدلے میں اس سے کیا کرے نیوٹرینٹ حاصل کرے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ گرو آن ہوسٹ کس کے مطلعا گرو آن ہوسٹ ہوسٹ کی اوپر گرو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ہوسٹ کی باڈی پر گرو کرتے ہیں ہوسٹ کے سائٹو پلازم پر اور پھر کیا ہام کرتے ہیں کس کو ہوسٹ کو ہام دا ہوسٹ ہوسٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں اب نقصان کیا پہنچے گا یا بیماری پیدا کر دیں گے جب اس میں سے نیوٹرینٹ ابزورب کریں گے ہوسٹ کی گرو ریٹ کم ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ فنجائی جو پیرا سائٹک فنجائی ہوتے ہیں یہ نقصان پہنچ جاتے ہیں پیرا سائٹک فنجائی جو ہیں اب یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پیرا سائٹک فنجائی جو ہیں اپنے ہوسٹ پر جب گرو کریں گے تو ان کے پاس سپیشل قسم کے ہائی فی ہونے چاہی وہ سپیشل ہائی فی ان کے پاس کون سے ہیں تو ان کے پاس جو سپیشل ہائی فی ہیں وہ ہوسٹ fert ہسٹ کون ہوتے ہیں یہ ایسے ہائی فی ہوتے ہیں جو ہوسٹ کے اندر پینی ٹ کرتے ہیں ہسٹ ہائی فی ہیں ہائی فی ہاتھ ہاتھ ہائی ہی ہائی فی کو نام کا دیتے ہیں ہاؤسٹوری ہے تو اب یہاں پر جو ایکسٹر چیز بتائی ہے وہ ٹائپس بتائی ہیں کس کی کس کی پیرا سائٹ کی پیرا سائٹ کی دو ٹائپس ہیں پیرا سائٹ ایک فنجائی یہ دو ترہ کی ہوتے ہیں کون کون سے ایک تو ہیں جی اوبلی گیٹ ایک کو کہتے ہیں اوبلی گیٹ پیرا سائٹ ایک فنجائی دوسرے کو نام دیتے ہیں فکلٹیٹف دو ترہ کی ہوتے ہیں اوبلی گیٹ اور فکلٹیٹف جو اوبلی گیٹ ہیں یہ ایسے پیرا سائٹ ایک فنجائی ہیں جو صرف اور صرف ہوسٹ پر گرو کرتے ہیں ہم انہیں لکھیں گے کناٹ گرو یہ گرو نہیں کر سکتے ویڈاؤٹ ہوسٹ سوچنے کی بات ہے ہوسٹ پر تو گرو کرتے ہیں ہوسٹ کے بغیر گرو نہیں کر سکتے ہوسٹ پر گرو کرتے ہیں اسے نقصان پچاتے ہیں اس لئے تو انہیں پیرا سائٹ کا ہے اوبلی گیٹ کا مطلب یہ ہوسٹ کے بغیر گرو نہیں کر سکتے صرف ہوسٹ پر ہی گرو کرتے ہیں تو اس کی ٹیکس بک میں ایکزیمپل دی ہوئی ہیں جیسا کہ مائلڈ ڈیوز ایک فنگس ہے جی ٹھیک ہے ایسے ہی رسٹ سپیشیز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہوسٹ پر گرو کرتے ہیں ہوسٹ کے بغیر گرو نہیں کر سکتے ہیں فکلٹیٹیو جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کین گرو آن ہوسٹ ہوسٹ پر بھی گرو کر سکتے ہیں اور ویڈاؤٹ ہوسٹ اس کا مطلب جو ہوسٹ پر گرو کرے ہیں اور ہوسٹ کے بغیر ہوسٹ کے بغیر کہاں آرٹیفیشیل میڈیا یعنی ہم لی باٹری کرنا ہے جن کو گرو کروا سکتے ہیں آرٹیفیشیل گرو ہوسٹ میڈیا میں وہ کون سے ہیں فکلٹیٹیو پیراسائٹیک فنجائی ٹھیک ہے جی تو یہ دوسرا موڈ آف نیوٹریشن ہوگی جسے ہم پیراسائٹیک کہتے ہیں اس کے بعد جو ہم تھرڈ ون ڈسکس کریں گے that is the پریڈیٹر فنجائی ٹھیک ہے جی اب تھرڈ ون جو پریڈیٹر ہوتے ہیں کچھ فنجائی پریڈیٹر بھی ہوتے ہیں پریڈیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی پریڈیٹر کون ہوتے ہیں جی جو شکار کرتے ہیں اب پریڈیٹر شکار کرتے ہیں یعنی یہ دوسرے جانداروں کی ایکٹیو کلنگ کرتے ہیں انہیں پریڈیٹر کہتے ہیں تو ایکچلی یہ ایکٹیو کلنگ کرتے ہیں کس کی آف ادر آرگنیزمز تو یہ کیا کرتے ہیں ایکچلی انہوں نے کیا کام کرنا ہوتا ہے دے ابزورب انہوں نے دو چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں ایک تو نائٹروجن اور دوسرا گلوکوز اچھا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ نائٹروجن کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہ نائٹروجن حاصل کرتے ہیں اینیمل سے تو اگر فنجائی نے نائٹروجن حاصل کرنی ہو تو اینیمل پر اٹیک کریں گے ان کو کھائیں گے اور پریڈیٹر نائٹروجن وہاں سے حاصل کرنے میں لیے گلوکوز حاصل کرتے ہیں وڈ کو بریک کر کے وڈ سے یا کہہ لیں پلانٹ سے تو اب یہ فنجائی جو ہے نا یہ وڈ اور پلانٹ سے کیا حاصل کرتے ہیں جی گلوکوز اور اینیمل سے کیا حاصل کرتے ہیں جی نائٹروجن تو انہیں پریڈیٹر فنجائی کہا جاتا ہے اب یہاں پر دو ایکزیمپل دی ہوئی ہیں جو پریڈیٹرز میں آتی ہیں ایک کو کہتے ہیں جی اویسٹر مشروم یہ اویسٹر مشروم جو ہے نا یہ ایکچلی اس کا ایک سائنٹیفک نیم بھی منشن کیا ہوئے یہ اٹیک کرتی ہے کس کی اوپر یہ سائل نیمہ دوڑ کی اوپر اٹیک کرتی ہے اس کا سائنٹیفک نیم ہے پلیوریٹس پلیوریٹس اور سٹریٹس اگر آپ سائنٹیفک نیم ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا سیپریٹلی انڈرلائن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کمپیٹرائز ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کو اٹیلیکس میں لکھنا پڑے گا ٹیڑا کر کے لکھنا پڑے گا تب آپ کو یہ کریکٹ ہوگا تو پلیوریٹس اور سٹریٹس یہ ایک سپیشی ہے جو کس کیٹیگری میں بلونگ کرتی ہے اس کے لئے بک میں ایک ورڈ یوز کے ہے یہ اومنیوور ہے یہ کہا دی اومنیوور اومنیوور کا مطلب کیا ہے یہ ایٹ کر سکتی ہے اینیملز اور پلانٹس دونوں کو کھا سکتی ہے تو دونوں سے نیوٹریئنٹ حاصل کر سکتی ہے اینیملز سے بھی اور کس سے بھی پلانٹس سے بھی اس لئے اسے نام کے دے دیا ہے اومنیوورز تو اویسٹر مشروع اومنیوورز ہے یہ اینیملز میں سوائل نیمہ ٹوڑ پر اٹیک کرتی ہے پلانٹس سے گلوکوہز اصل کرتی ہے ایک اور بتائی ہے آرثرو بوٹیرس سپیشی آرثرو بوٹیرس سپیشی تو یہ بھی سائنٹیفیک نیم ہے تو یہ سپیشی کا نیم ہے تو اسے اٹیلیکس میں لکھیں گے تو یہ بھی کیا کرتی ہے یہ بھی اٹیک کرتی ہے کس کی اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں کس کی اوپر ٹیکس بوک میں منشن کیا ہے یہ اٹیک کرتے ہیں آن سوائل نیمہ ٹوڑ زمین میں ایک کیڑہ رہتا ہے اس کیڑے کو کہتے ہیں سوائل نیمہ ٹوڑا تو سوائل نیمہ ٹوڑ پر اٹیک کرتے ہیں اور اس میں سے نیوٹریئنٹ حاصل کرتے ہیں تو کیا حاصل کریں گے ابزورب نائٹروجن بچارہ سوائل نیمٹوڈ ان کو کھانے آتا ہے یہ پکڑ کے اس کو کھا جاتے ہیں تو اس میں سے کیا حاصل کر لیتے ہیں نائٹروجن جسے ہم ان سے بھی لکھ سکتے ہیں تو نائٹروجن کو ابزورب کر لیتے ہیں جب یہ سوائل نیمٹوڈ کو کھانے لگتے ہیں تو ان کے پاس سپیشل آئی فی ہوتے ہیں اسے نام دیتے ہیں کونسٹرکٹنگ رنگ جو ان کے پاس سپیشل آئی فی ہوتا ہے وہ کیا بناتا ہے یہ کونسٹریکٹنگ رنگ بناتا ہے یہ کونسٹریکٹنگ رنگ کیا ہوتا ہے یہ دبوچنے والا رنگ ہوتا ہے جو کے آئی فی ہوتا ہے سپیشل آئی فی ہے یہ کیا کر لیتے ہیں اس سے ٹریک کر لیتے ہیں کس کو سوائل نہیں مٹوڑ کو یہ اندر پینیٹیٹ ہو جاتا ہے اور ابزورب کر لیتا ہے کیا نائٹوژن مثال کے طور پہ نائٹوژن ہے ہم کہہ لیتے ہیں ابزورب نیوٹرینٹس ٹھیک ہے جی ڈائیگرام بنائیں گے مثلا یہ ایک سوائل نیمہ ٹوڑ ہے کیڑا سا ہے یہ آتا ہے تو اس کو ہائی فی ایسے پکڑ لیتے ہیں ایسے اب یہ دبوچ لیا نا اس کو تو یہ دبوچہ ہے یہ کس سے دبوچہ ہے یہ جن ہائی فی نے دبوچہ ہے انہیں ہائی فی کو کہتے ہیں کونسٹرنگٹنگ رنگ باقی کے ہائی فی نیچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو باقی کے ہائی فی جہاں وہ نیچے گروہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے تو یہ جو ہائی فی اندر پینٹیٹ ہوں گے پھر ابزورب کریں کہ نیوٹرینٹ کو ان کو کونسٹرنگ رنگ کا بنا دیا نام دے دیا یہ کونسٹرنگ رنگ ایسی ہوتا ہے جیسے یہ مٹھی ہے تو اس کو ایسے دبوچ لیا ہے تو یہ کونسٹرنگ رنگ بن گیا اس طرح سے اس کو دبوچ کے کھا لیتے ہیں اب اس میں لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پروڈیوز سٹکی سبسٹانسز یہ کیا پروڈیوز کرتے ہیں جی سٹکی سبسٹانسز سم ٹائم کچھ پریڈیٹرز ہوتے ہیں سم کیا کرتے ہیں پروڈیوز سٹکی سیکریشن یہ سٹکی سیکریشنز کیا کرتے ہیں یہ جس پریڈیٹر کو انہوں نے کھانا ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ کیا کر لیتی ہیں اٹیچ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ کھا کے نا اپنی جو ہے وہ ریکوارمنٹ پوری کر لیتے ہیں اب آتا ہے جی فورتھ ون گروپ فورتھ ہز دا میوچلسٹک فنجائی اب کچھ فنجائی ایسے ہیں ہیں تو وہ ہیٹرو ٹراؤف لیکن اب میری بات آپ نے دیان سنی ہے ہیں تو وہ کیا ہیٹرو ٹراؤف ایکچول میں وہ ہیٹرو ٹراؤف ہیں لیکن وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح ریلیشن بناتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں اور خود بھی فائدہ لیتے ہیں تو میوچلسٹک فنجائی کا مطلب ہے میوچلسٹک سیمبیوٹک اسوسییشن بناتے ہیں تو یہ بینیفیٹ ٹو بوت پارٹنرز تو یہ بینیفیشل ریلیشن بناتے ہیں اب بینیفیٹ کرتے ہیں دونوں پارٹنر جو ہیں مطلب جو ریلیشن بنا رہے ہیں وہ آپس میں کیا کریں گے ایک دوسرے سے فائدہ لیں گے ٹھیک ہے تو بوت پارٹنرز گیٹ بینیفیٹ بینیفیٹ بوت پارٹنرز دونوں پارٹنر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے جب یہ کونسا ریلیشن بناتے ہیں جی یہ جب میوچلسٹک ریلیشن بناتے ہیں یہاں پر ان کی دو ٹائپس بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی کون کونسی ایک بتایا ہے جی لائیکن تو یہاں پر ان کی ٹو ٹائپس ہیں جو لائیکن ہے لائیکن ایک ہے میوچلسٹک فنجائی کا ریلیشن ہے ایکچول میں لائیکن ایک کو نہیں کہا جاتا ہے لائیکن اصل میں کہا جاتا ہے فنجائی اور ال جی دونوں کو کولیکٹیولی کیا کہا جاتا ہے جی لائیکن کہا جاتا ہے اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں لائیکن ہے کیا اس کو میں ایسے کر کے لکھ دیتا ہوں فنجائی اور ساتھ دوسرے طرف کون ہے جی یا تو گرین ال جی ہوں گے یا گرین ال جی کے ساتھ ہوں گے سیانو بیکٹیریا جنہیں دوسرے لفظوں میں ہم بلو گرین ال جی بھی کرتے ہیں تو چپٹر نمبر سیون میں ہم نے پڑھا ہوا ہے گرین ال جی کینگم پروٹیسٹا سے چپٹر نمبر سیس پروکریوٹی میں ہم نے پڑھا ہے سائنو بیکٹیریا فوٹوسنثیٹک بیکٹیریا ان کے درمین بینیفیشل ریلیشن ہے کیسے بینیفیشل ریلیشن ہے انٹرسٹنگ کانیاں سے شروع ہوگی جو فنجائی ہے یہ کیا کرتے ہیں اور گرین ال جی کیا کرتے ہیں گرین ال جی پروائیڈ کرتے ہیں کیا فوڈ کس کو فنجائی کو فنجائی بدلے میں کیا کرتے ہیں انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں کہاں سے کس کو پروٹیکشن دیتے ہیں گرین ال جی کو کہاں سے ایک تو وارٹر لاؤس ہے وارٹر لاؤس ہو جائے گا تو اس سے ڈیسیکیشن ہو جائے گی ڈیسیکیشن کے حیثے کہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو جائیں گے جس سے مرجا جائیں گے مر جائیں گے اور جب سن لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ڈیمیج کرتی ہے کلورو فیل آف گرین الگی اور سائنو بیکٹیریا کو تو اس سے بچاتے ہیں تو سن لائٹ جو سٹرونگ قسم کی ہے اس سے بچاتے ہیں کون فنجائی فنجائی الگی کو بچا رہے ہیں الگی فائدہ دے رہے ہیں کس کو فنجائی کو دونوں کے درمیان بینیفیشن ریلیشن ہے یہ انہیں بچا رہے ہیں پانی بھی دے رہے ہیں پانی آتا جذب کر لیتے ہیں دے دیتے ہیں اور یہ اس کو فوڈ دے رہے ہیں تو دونوں کے درمیان بینیفیشن ریلیشن ہے اب یہاں پر کچھ اہم باتیں بتانی ہے آپ کو کہ کون سے فنجائی ہیں جو یہ ریلیشن بناتے ہیں بک میں ٹیکسٹ میں منشن کیا ہوا ہے کہ ایسے فنجائی ہم آگے ڈسکس کریں گے فنجائی کے گروپس خاص طور پر اس نے منشن کیا ہوا ہے کہ ایمپرفیکٹ فنجائی ایسکو مائی کوٹا فنجائی کے گروپس ہیں ایسکو مائی کوٹا ایمپرفیکٹ فنجائی ٹھیک ہے جی اور بسیڈیو مائی کوٹا اب یہاں کون گیا اس آئیگو مائی کوٹا تو یہ فنجائی ہیں جو یہ ریلیشن مناتے ہیں ایمپرفیکٹ فنجائی کہتے ہیں جن میں سیکشوڈی پروڈکشن ابھی ایسکوڈر نہیں ہے یہ گروپس ہم آگے پڑھ لیں گے ایمپرفیکٹ فنجائی موسٹلی اسکو مائی کوٹا لائکن کا ریلیشن مناتے ہیں بسیڈیو مائی کوٹا کی صرف 20 سپیشیز ٹوٹل کتنی ہیں جی 15,000 سپیشیز ہیں ان میں سے 20 سپیشیز یہ ریلیشن مناتی ہیں یہ ریلیشن منانا میں استعمال ہوتی ہیں تو لائکن کا اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تفصیل سے اب جنہ ہم نے ہیڈنگ بنا لینی ہے مثلا ہم ہیڈنگ بنائیں گے لائکن کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سٹرکچر کو ٹھیک ہے لائکن کی سٹرکچر اگر آپ کو میں سٹرکچر دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر اور نیچے دونوں طرف کون ہیں جی ہائی فی ہیں یہ یہ بھی ہائی فی ہیں یہ بھی ہائی فی ہیں نیچے بھی ہائی فی ہیں دونوں طرف کون ہیں جی ہائی فی ہیں درمیان میں کون ہیں جی یہاں پر یہ دیکھیں درمیان میں یہ گرین ال جی ہیں یہ کون ہیں جی گرین ال جی اب سمجھیں ان کے اوپر ہائی فی لپٹے ہوئے ایسے انٹر وون ہائی فی بھی ہیں ٹھیک ہے تو ٹیکس بک میں اس کی ڈائیگرام بنائی ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کو میں کہوں ویزیبل پارٹ کون ہے تو وہ ہائی فی ہیں یہ والے بھی پارٹ کون ہیں یہ ہائی فی ہیں لائیکن ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک ایک جو ہے نا سپورٹ سا باہر نکل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہائی فی بھی لپٹے ہوئے ہیں اسے نام دیتے ہیں سوریڈیا کیا نام دیتے ہیں سوریڈیا یہ ہم آگے پڑھیں گے سوریڈیا کیا ہوتے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں ویزیبل پارٹ کون سا ہے اس کا ویزیبل پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہائی فی ہوتا ہے کیونکہ لائیکن میں جو الگ ہیں وہ تندر چھپے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں نیچے کر کے لوسلی وون پارٹ ہوتا ہے یہ باٹم لیئر ہوتی ہے یہ سرفیس لیئر ہوتی ہے تو اس طرح کر کے جو ہوتے ہیں یہ لائکن سٹرکچر بناتے ہیں اب جو آپ نے پڑھا ہے کہ سٹرکچر میں تو جو ویزیبل پارٹ ہے وہ لائکن ہوتا ہے اب اس میں ریپروڈکشن ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ریپروڈکشن ڈسکس کرتے ہیں اب یہاں نا الگ کی ریپروڈکشن ڈسکس کریں فنجائی کی ہم لائکن کی لائکن میں دونوں شامل ہوں گے تو ان کی ریپروڈکشن اے سکشل ہوتی ہے ان میں اے سکشل سپور پیدا ہوتا ہے اس سپور کو نام دیا ہے سوریڈیا اب یہ سوریڈیا کیا ہے بیٹے سوریڈیا جو ہے نا یہ ایک سپور ہے جب یہ گرو کرے گا ڈسپرس ہوگا ونڈ سے اب یہ ونڈ سے ڈسپرس ہوا جہاں جا کے گرو کرے گا گرو کر کے کیا بنائے گا بیٹے یہ گرو کر کے بنائے گا لائکن یاد رکھنا ہے نہ الگی بنائے گا نہ فنجائی بنائے گا بلکہ دونوں بنائے گا ٹھیک ہے تو یہ کہاں گرو کرے گا بیئر راک پہ بھی گرو کر جاتے ہیں مویسٹ کنڈیشن پہ تو ہر جگہ گرو کر جائیں گے جہاں کنڈیشن ہارش ہے وہاں بھی گرو کر سکتے ہیں راک کی سرفس پہ ٹھیک ہے اب یہاں پر بتا دیا ہے اس کی ٹائپس لائکن کی فردہ ٹائپس ہیں کون کون سی ٹائپس ہیں جی اس میں تین لائکنز بتایا ہوئے ہیں جی کون سے جی ایک تو ہیں جی سوریڈیا لائکنز میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹائپ فروٹیکوز فروٹیکوز لائکن دوسرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کروسٹوز لائکن تیسرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فولیوز لائکن جو فروٹیکوز ہے دی ایکچول میں یہ کیا ہے جو فروٹیکوز لائکن ہے یہ برانچنگ لائکن ہے برانچنگ ہوتا ہے برانچز لائک ہوتا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے اس کی سٹرکچر بھی ہم نے بنانی ہے تو یہ برانچ لائک بنتا ہے برانچ لائک گروت ہوتا ہے اس کی اگزیمپل دینی ہے آپ نے اس کی اگزیمپل ہے رحمہ لینا جو کروسٹوز لائکن ہے یہ ٹائٹلی اٹیچ ہوتا ہے سرفیس سے کس سے اٹیچ ہے ٹائٹلی اٹیچ ٹو راکس تو راکس سرفیس سے ٹائٹلی اٹیچ ہوتا ہے اب یہ کرسٹوز کہتے ہی اس کو اس لیے ہیں کہ راکس سے ٹائٹلی اٹیچ ہوتا ہے تو اس کی جو سرفیس ہوگی وہ اس طرح کر کے بنے گے یہ راکس سرفیس ٹائٹلی اٹیچ ہے اب اس کی اگزیمپل کون ہے جی اس کی اگزیمپل ہے بسیڈیا ہاں دوسری اگزیمپل بھی آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ اٹیلیکس میں لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ انڈرلائن کریں گے لیسینر یہ دوسری اگزیمپل ہے کس کی کرسٹوز کی اب جو تیسری اگزیمپل ہے وہ فولیوز ہے یہ تیسری ٹائپ ہے یہ لیف لائک ہوتی ہے تو اس کی لیف کی طرح گروت ہوتی ہے ایسے کر کے یہ لیف کی طرح ہوتی ہے تو اس کی اگزیمپل جو ہے وہ کون آئے گا پرمیلیا اس کو بھی انڈرلائن کریں گے اب لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے لائیکن کی امپورٹنس لائیکن ہمارے لئے امپورٹنس کہتے ہیں اس کی تو ایسے آگے بھی بتائیں گے امپورٹنس ہم ڈسکس کر لیں گے کہ جو ان کی ٹائپس تھیں وہ بسیکلی کس بیس پہ تھیں ان کی سائز کی بیس پہ جسے ہم شیپ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے کلر کی بیس پہ بھی ان کی ٹائپس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اوورال اپیرنس یا گروت کی بیس پہ بھی ان کی ٹائپس ہو سکتی ہیں ان کی امپورٹنس میں یہ بہت امپورٹنس ہے کس ریفرنس میں یہ پلیوشن انڈیکیٹر کا کام کرتی ہیں پلیوشن کو انڈیکیٹر کرتی ہیں اور اپنا کلر چینج کر لیتی ہیں جب یہ اپنا کلر چینج کرتی ہیں تو آپ خود سوچیں ان سے ہم کلر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں سب سے مہنگا کلر ان کا ہوتا ہے جی تو ان سے کلر ایکسٹریکشن کی جاتی ہے تو پلیوشن انڈیکیٹر کا کام کرتے ہیں بک میں بتایا کہ بائیو انڈیکیٹر ایلیونگ اورگنیزم ہے اور اس کے علاوہ یہ انڈسٹریل ڈائز ہم ان سے حاصل کرتے ہیں آگے منشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور ویسے انوارمنٹل امپورٹنس بھی ہے ان کی وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ ان کے الگی ہوتے ہیں اور یہ سکسیشن میں رول پلے کرتے ہیں دیکمپوز کرتے ہیں سرفیس کو پھر اس کے علاوہ یہ انوارمنٹ میں کیا رول پلے کرتے ہیں اکسین پیدا کر رہے ہیں تو یہ لائکن کے بارے میں تھا اب جو اس کا لاسٹ ہے تو فنجائی میں نیوٹریشن میں میوچلسٹک میں جو بی آپشن ہے وہ ہے میوچلسٹک یہ میوچلسٹک کیا ہوتے ہیں جی یعنی یہ میوچلسٹک فنجائی کی ایک ٹائپ ہے یہ مائکور آئیزی کیسے کام کرتے ہیں ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے جیسے لائکن ہے وہ میوچلسٹک تھے کس کے ساتھ ہے الگی کے ساتھ تو مائکور آئیزی کس کے ساتھ میوچلسٹک ہے مائکور آئیزی is a relationship between فنجائی فنجل ہائی فی پلس پلانٹ روٹس تو ان کے درمین beneficial relation ہے اب روٹ کون سا relation مناتی ہیں مثلا بیٹے فنجائی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی فائدہ حاصل کرتے ہیں فوڈ حاصل کرتے ہیں کس سے پلانٹ روٹسے پلانٹ روٹ کو فنجائی کیا دیتے ہیں فنگل ہائی فی سوائل میں پینٹریٹ ہوتے ہیں اور انکریز کرتے ہیں سرفیس ایریہ کس چیز کے لیے فار ابزورپشن آف واتر اینڈ منڈرل فرام دا سوائل تو پودے نے زمین سے پانی اور منڈرل جذب کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سرفیس ایریہ کون انکریز کرتے ہیں فنجائی تو کون سے پلانٹس یہ relation بناتے ہیں جتنے بھی واسکولر پلانٹس ہیں وہ یہ relation بناتے ہیں نون واسکولر یہ relation نہیں بناتے ہیں تو واسکولر میں دو ترہن کے پلانٹس ہوتے ہیں فلاورنگ اور نون فلاورنگ پلانٹس تو موسلی فلاورنگ پلانٹس یہ relation بناتے ہیں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ آف آل کائنڈز آف واسکولر پلانٹس یہ relation بنا رہے ہوتے ہیں کتنے جی نائنٹی فائی پرسنٹ تو نائنٹی فائی پرسنٹ واسکولر پلانٹ واسکولر پلانٹ ان کو کہا جاتا ہے جن میں زائلوم اور فلوئیم ہوتے ہیں تو فنگل ہائی فی انکریز کرتے ہیں زمین سے پانی اور منڈل جذب کرنے کے لئے سرفیس ایریا وہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں زمین کے ساتھ تو روٹس بھی کانٹیکٹ میں آتے ہیں جس سے سرفیس ایریا انکریز ہو جاتا ہے اور ایسے پلانٹ جو relation بناتے ہیں وہ better growth شو کرتے ہیں اور ان پلانٹ کے نسبت جو یہ relation نہیں بناتے ٹھیک ہے جی تو اس کی importance کیا ہے جی اس کی importance ہے کہ better growth ہاف پلانٹ ہوتی ہے کس کی better growth ہوتی ہے جی پلانٹ better growth کرتا ہے جی پلانٹ کی growth انکریز ہو جاتی ہے پھر جو ہے وہ یہ زمین سے بہت سارے منڈل وغیرہ absorb کروانے میں help کرتا ہے مثلا فاس فورس ہے zinc ہے ٹھیک ہے copper ہے ان کی absorption میں role play کرتا ہے اب یہ absorb کروانے میں یہ relation فیاد دیتا ہے اگر یہ relation ہو تو شید یہ منڈل اچھی طرح absorb بھی نہ ہو پائیں ہاں یہاں ان کی بھی types بتائی ہوئی ہیں ہم اس بات کو چھوڑیں گے نہیں ان کی بھی یہاں further types بتائی ہوئی ہیں مایکورائزی کی further types ہیں کونسی مایکورائزی کی further types ہیں یہاں پر دو types بتائی ہیں ایک تو ہے ڈی انڈو مایکورائزی جو انڈو مایکورائزی ہے اور ایکٹو مایکورائزی ان میں فرق کیا ہے